کہ آپ نے ہماری دعاقت کشنف شبور مرشا اور آپ سب تھی ہم تشریف لائے اپنویل شریف پرون خواتید میں ہے جو یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہوئے اوڈو روان و عدد کی شریف کہتی ہیں بلکہ آپ کا منظور کلام جی شائع ہو گیا ہے جس کی اس وقت یہاں رسم اجراء ادا کی جائے گی ہماری دعاقتی مستعد ہیں کہ وہاں رہتے ہیں کہ ہم نے خودتر کی شبہ کو افرانا کیا ہے اور اسی طریقے سے وہ امام حضرات ہمارے دعاقت شکریف مستعد ہیں اور ہم ان کے کلام کو بہت جس کو شوق سے اپڑتے ہیں کہ وہاں رہتے ہیں کہ خودتر کی شبہ سے ملک و عیام حضر رہے ہیں اور یہ خیشی کی بات ہے کہ ہم نے ہندوستان سے باہر اپنے نقام حاصل کیا ہے اور اپنے نقام حضر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نقام حضر رہے ہیں میں اطالب اچھداری صاحب کا اور سبیت سجداری ہوں کیونکہ میں جیسے ہمیں ایشی ریفی اور ایشی عشان سے جانے کا یہاں موقع میں لگ میں آپ سے نفاق کروں گا کہ ہاں کے ہاں حضر رہے ہیں اطالب اچھداری صاحب کا باہر دعا ہے اور ان کے بارے ہیں سمیمانے خصوصی پرمین شیر صاحبہ سیند وارش شیر صاحب اس مائفل کو سجانے والے اور ہم سب کی سرپرستی کرنے والے پد مشریف پروفیسر سیند حکیم ذلو درمان صاحب اطالب مہترک پروفیسر شیریار صاحب خواتین و حضرہ وہ تاقیر ہو گئی اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے صرف دو منٹ میں میں دعاق پیش کروں گا اس کے بعد میں سب سے پہلے اس کتاب کی رنمائی اور پھر کچھ کلام آپ سننا چاہیں گے پرمین شیر صاحبہ سے اس کے بعد ایک مضمون ہے پروفیسر قطیق اللہ صاحب کا وہ اس میں آنے والے تھے وہ اس کے بعد اور پھر اور بھی ہمارا پروگرام ہے لیکن خاتین و حضرات ہندوستانی آفدار و تہذیب کے زیر سائد پروان چڑھنے والی پرمین شیر شائرہ ہیں مصور ہیں موسیقان ہیں شائری کا شوق بچپن سے ہے آپ نے نظمیں بھی کہیں ہیں اور بز لے پینٹنگ کی تو باقاعدہ یورپ میں علیم حاصل کی ہے اس لیے آپ کی شائری اور پینٹنگز میں ایک نئی فضا نئی آواز محسوس ہوتی ہے جب بھی آپ کا علاقی بھی ہے پروفیسر سرکیپال آلن کے مطابق پروین شیر جدید تر شائرہ ہیں جن کے ہاں دو طرح کے ذہنی جھکاؤں کا امتزاج ملتا ہے ایک جھکاؤں تو زندگی اور عدد کے نامنقسم مضبوط وزیر سمجھتے ہوئے بھی اصلی زندگی سے سماجی افادیت کے موضوعات کا امتخاب ہے اور یہ رویہ کسی حد تک طرفی پسند تحریک کے ان تقاضوں کی توسیح ہے جن کے تحت عدب برائے عدب نہ مان کر عدب برائے زندگی تسلیم لگتا ہے دوسرا جن کا استعمال ہے جس میں کرایاں اشارات بھی درہتے ہیں اس سے نیچے اترتے ہوئے قاری کو ان جو بظاہر ان کی دسترس سے بائیت جیں عدبی ہوتے میں پہنشیر کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو تین سال پہلے چھپا تھا اور جس کا دگرہ خائبل برگ یونیسٹی جرمنی میں پورتا ہے اس کا دوی تیس بزریں اور بارنبی تصویریں ان بزری اور سعودی پیتروں کے انتظار سے محترمہ کی شاعری ان کی عزری اور دیدہ بیوسی کا استعارہ بلکر کو بھرتی ہے پروفیسر وہا بشاقی پروفیسر قمر رئیس پروفیسر عطیق اللہ نے آپ کی تخلیقات پر مختلف زادیوں سے روشنی جاتے ہوئے یہ نتیجہ کیا ہے کہ پرمین شیر کا کلام بے شمال اور بے نام انسانوں کے ایک دیسہ ساتھ دارے سائی کرتا تعبود، شہر خموشہ، عراق، شکست ایسی نظمیں ہیں جن میں آج کے انسانوں کی بیوچی اور لاچاری رنچی بسید ہیں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ساری نظمیں اور وضلیں انگریزی میں بھی منتقل کرتی نہیں ہے کیا ہے گویا یہ مجموعہ محض اردو والوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی تارامت ہے جو اردو نہیں جانتے ہیں البتہ انگریزی کے حوالے سے شائرہ کے تحساسات سے باقربت ہو سکتے ہیں اور اس کے توسع سے اردو بھی سیدھ سکتے ہیں مصنفہ کی بلواسطہ طور پر یہ بھی اردو زبان کی فرمین شیر کو خدمت کا یہ جذبہ ورثے میں بدا ہے آپ نے پتنہ کے ایک عالم دھانے میں خاند ہو دی والد، فضل، سسرال بھی علم الدوز اور عدب نواز ہیں شریک سفر، سیدواری شیر، ریاضی کے ماہر اور باب سرسید کے شہدائیں ہیں محترم نے اتدائی تعلیم پتنا میں عالی تعلیم علیدہ دیتے ہیں کہ اس مصنفیر شاعر کا تعلق محتمہ بوتم بدھ کی سرزمین بیہار سے بہت چھوٹی عمر میں اپنے وطن سے دور ہو گئیں اور عقبی ملکوں میں زندگی گزارتی رہیں محتمہ بدھ نے گیا میں ایک پیر کی چھاؤں میں تجلی دیکھی تھی پروین نے اپنی ذات کے گیا میں اس تجلی کو دیکھا اور فن کی دنیا میں سفر شروع کر دیا ایک قلم ایک موئے قلم اور ایک ستاں وہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تنہا سفر کرتی رہے ہیں وہ امیر قسرو کے اجاد کردہ ساز ستاں کی نغمگی سے آباد کر دیا میں پروین شیر کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں رنگ بولتے ہیں اور تصویروں میں الفاظ اور یہ تصویریں ہمیں شاعری کی ایسی دنیا میں پہنچا دیتی ہیں جو پروین کی اپنی دنیا ہے اپنی تفریق کردہ کائنا ہے خواتین حضرت اب میں سب سے پہلے کردہ کائنا ہے کردہ کائنا ہے سب سے پہلے کردہ کائنا ہے جو پروین کی تفریق کردہ کردہ کائنا ہے خواتین حضرت میں پروین شرک کردہ کائنا ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ شایدیہ صاحب پہشید دیرانا چاہتے ہیں اس لئے وہ کلام سننا چاہتے ہیں تو میں نے اس لئے عرض کیا اور پھر یا میں پھر اس کے ساتھ چلتے ہیں کبھی ٹیلیویزن آل کرتی ہوں یا ریڈیو سنتی ہوں تو آنکھیں بھارا غزل کے چند اشار ارض کرتی ہوں کہ میں دوں صبر کی انتہاں ہم اور کتنے میرے سر پہ ہیں آسمہ اور کتنے میرے سر پہ ہیں آسمہ اور کتنے فضائیں ابھی تک ہیں شولہ بداما فضائیں ابھی تک ہیں شولہ بداما نجانے جلیں گے مقام اور جلیں گے نجانے جلیں گے مقام اور کتنے ہمیں نظر غارت گری کرنے والو ہمیں نظر غارت گری کرنے والو مٹاؤگے نام و نشان اور کتنے مٹاؤگے نام و نشان اور کتنے زمین کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے تو کر دی زمین کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے تو کر دی گری کرنے والو ہمیں بہاو بخوم آبیا ہم غمر بہاو کشہ کے حکوئی ڤکڑے